پارک ٹو کی شروعات میں لیشو اور سیو جن کی فائٹ ہونے والی ہوتی ہے لیشو سیو جن کا کالر پکڑ لیتا ہے اور وہ دونوں فائٹ کرنے والے ہوتے ہیں اور ان دونوں کی یہاں پر فائٹ ہونے لگتی ہے لیکن تبھی یہاں پر کلاس کے ٹیچر آ جاتے ہیں اور وہ ان دونوں کو کافی زیادہ سکولٹ کرتے ہیں لیشو جب کلاس میں تھا تو سیو جن کے دوست اسے باہر آ کر فائٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں لیکن سیوجن انہیں باہر آنے سے منع کر دیتا ہے انہیں فائٹ کرنے سے رکھتا ہے اور روشی شمل لیشو وہاں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے یون کو نہیں مارا تھا لیکن وہ اس کی بات نہیں سنتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے لیشو کا موڈ کافی زیادہ خراب ہو گیا تھا وہ گھر پر آ کر کافی زیادہ روتا ہے اور اپنا موڈ ٹھیک کرنے کیلئے وہ دوبارہ سے کومک سٹور پر جاتا ہے اور وہاں جا کر وہ اپنے بچپن کے بارے میں سوچنے لگتا ہے اور تبھی اسے یاد آتا ہے کہ جیسے وہ ایک دن رو رہا تھا تو بچپن کے ٹائم میں ایک لڑکی آ کر اسے ہساتی ہے اور وہ یہ سب سوچتا ہی رہتا ہے کہ تبھی وہاں پر جو آ جاتی ہے جو اس کا فیوریٹ جوس بھی لے کر آئی تھی اور وہ اس سے بات کرنے لگ جاتی ہے جس وجہ سے لیشو کا موڈ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اگلے دن جو سکول جا رہی ہوتی ہے اور سکول کی راستے میں اسے سی اوجن ملتا ہے جو کی بائیک پر کافی تیجی سے جا رہا تھا اور اسی کی وجہ سے جو کی لپسٹک اس کی فیس پر لگ جاتی ہے ایک طرف سکول کے باہر جو کی بہن مسٹر ہان کا بیٹ کر رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ اسے پھسند کرنے لگ گئی تھی لیکن کافی دیر ہو جانے کے بعد بھی وہ وہاں نہیں آتا تو وہ وہاں سے چلی جاتی ہے کلاس میں مسٹر ہان جو اور لیشو کو ایک پرابلم سالف کرنے کو دیتے ہیں لیکن جو اسے سالف نہیں کر پاتی اور وہ اس سے ہیلپ مانگتی ہے لیکن لیشو اس کی ہیلپ نہیں کرتا بدلے میں اسے اگنور کر دیتا ہے اور یہ سب دیکھ کر سیوجن بہت ایس رہا تھا تو اس کے سر اسے بھی سیم پرابلم سالف کرنے کو دیتے ہیں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو کی فرنڈ اسے ایک لڑکے کا فوٹو دکھاتی ہے اور اس کے ساتھ بلائنڈ ایٹ پر جانے کا کہتی ہے اور یہ ساری باتیں لیشو بھی سن رہا تھا اور وہ تھوڑا جیلس بھی فیل کرنے لگتا ہے اور جب جو بس میں بیٹھے ہی ہوتی ہے تو لیشو اس کی پگل میں آ کر بیٹھ جاتا ہے جو اس سے نارملی بات کرتی ہے اور اس کے آنے والے ایکزام کے لیے اسے چاکلٹ دیکھ کر ویسٹ آف لیک کہتی ہے اور تب ہی اسے اس لڑکے کا میسج آتا ہے جس کے ساتھ وہ بلائنڈ ایٹ پر جانے والی ہے اور وہ اسے کل ملنے کے لیے بلاتا ہے اور یہ سب دیکھ کر لیشو کو بہت جلس بھی ہوتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں اپنے پڑھائی پر فوکس کرنا چاہیے لیکن وہ اس کی باتوں پر دھیان نہیں دے رہی تھی اور اس کی باتوں کو اگنور کر رہی تھی اور وہ کہتی ہے کہ وہ بس اپنی لائف کو انجوائی کرنا چاہتی ہے اور تب ہی ان دونوں کی بیچ میں ایک لڑکا آ کر بیٹھ جاتا ہے جس کی وجہ سے ان دونوں کی کنویششن نہیں ہو پاتی ہے اور اب وہ بس سے اتر کر وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف سیو جن اپنی مام کے لیے ہسپٹل گیا تھا اور ان کے کھانے کے لیے بھی کچھ لینے گیا تھا اور تب ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیو جن کی مام اپنی فرنڈ کے گھر جا رہی ہے اور وہ فرنڈ کوئی اور نہیں بلکہ جو کی مام ہی ہے وہ دونوں کے گھر فات جاتے ہیں جسے دیکھ کر وہ شوق دھو جاتی ہے اور تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ میں نے تمہیں کبھی نہیں لگایا ہے اور اب وہ اپنی مام کا فیس پیک چین کر اپنے موں پر لگا لیتی ہے تاکہ وہ اسے پہچان نہ پائے جو کی مام اسے انٹرڈیوز کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ میری چھوٹی بیٹی ہے لیکن جو چھپنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ہمیشہ کی طیرح وہ وہاں گر جاتی ہے اب سیو جن جو کو فیس پیک کے ساتھ دیکھتا ہے اور وہ اس کا پر کلک کر لیتا ہے جس کے بعد جو میک اپ کر کے ان کی سامنے آتی ہے اور سیو جن کی مام انہیں اپنے گھر آنے کے لیے کہتی ہے لیکن سیو جن کہتا ہے کہ جو تو نہیں آ پائے گی کیونکہ وہ تو ایک بلائنڈ ایک پر جا رہی ہے یہ دیکھ کر اسے بہت گصہ آتا ہے اور وہ بھی سیو جن کی شکایت کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ بہت تیج بائٹ رائٹ کرتا ہے اور وہ بتا دیتی ہے کہ ایک بار اس نے اسے ٹک کر بھی ماری تھی جس کے بعد اس کی مام کہتی ہے کہ تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے اب جو وہاں سے باہر آ جاتی ہے اور اس کے پیچھے پیچھے سیو جن بھی باہر آ جاتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ اب وہ تیج باری نہیں چلائے گا اس لیے وہ اس کی مام کو اس بارے میں کچھ نہ بتائے اگلے دن جو بلائنڈ ایک پر جانے کے لیے تیار ہوتی ہے اور وہ اچھے سے تیار ہو کر ایک کیفے میں آتی ہے اور وہ اتنے سندر لگ رہی تھی کہ سب اسے ہی دیکھ رہے تھے اور اب وہ اس لڑکے سے ملتی ہے اور وہ بھی اس کی کافی زیادہ تعریف کر رہا تھا جس کے بعد وہ دونوں مووی دیکھنے جاتے ہیں لیکن یہاں تریٹر میں لیشو بھی آیا ہوتا ہے اور وہ ان پر چھپ کر نظر رکھ رہا ہوتا ہے اور وہ ان دونوں کو دیکھ کر کافی زیادہ جیلس فیل کر رہا ہوتا ہے مووی ختم ہونے کے بعد وہ لڑکا دوبارہ سے اس سے ملنے کے لیے کہتا ہے اور جو اسے ہاں کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن لیشو ابھی بھی وہی پر تھا اور وہ دیکھتا ہے کہ جو کے جانے کے بعد اس لڑکے نے اپنی اصلی گرل فرنگ کو وہاں پر بلا لیا اگلے دن جو جب سکول جا رہی تھی تو وہ سیو جن کو دیکھتی ہے اور وہ اس کی فوٹو کلک کر لیتی ہے اور سیو جن کے پوچھنے پر وہ کہتی ہے کہ اس نے اس کی مام سے پرامس کیا ہے کہ وہ اس کا خیال رکھے گی تو سیو جن بھی اسے اس کی فیس بیک والی فوٹو دکھا دیتا ہے اور لیشو ان دونوں کو ایسے بات کرتے ہوئے دیکھ کر کافی جلس فیل کرتا ہے اور پھر وہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں اپنا دھیان پڑھائی پر لگانا چاہیے ان سب کے بعد وہ اپنے کلاس میں جاتی ہے جہاں اس کی فرنڈ اس کی بلائن ڈیٹ کے بارے میں اس سے پوچھتی ہیں اور جو اپنے دوستوں کو بتاتی ہے کہ اس کی پہلے سے ایک گرل فرنڈ ہے جس کے لیے اس نے اسے بعد بھی سوری کہہ کر ریجیکٹ کر دیا یہ سارے باتیں سیوجن بھی سن رہا تھا اور وہ جو کا مزاق اڑانے لگتا ہے اصل میں ہوا یہ تھا کہ جو کے جانے کے بعد لیشو نے اس لڑکے کو پیٹا تھا اور جو کو سوری کہنے کے لیے بھی بولا تھا آنگے ہم دیکھتے ہیں کہ سیوجن اور اس کی دوست فون میں دیکھ کر کچھ ہس رہے ہوتے ہیں اور جو کو لگتا ہے کہ وہ اس کی فیس بیک والی فوٹو دیکھ کر ہس رہے ہیں جس پر جو کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ سیوجن کی بائک کی چاوی لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے بعد سیوجن بھی اس کے پیچھے بھاگتا ہے یہ سب دیکھ کر لیشو بھی ان کے پیچھے بھاگنے لگتی ہے اور یہاں جو کو لگتا ہے کہ وہ پھر سے لڑائی کرنے لگ جائیں گے تو اس لیے وہ سیوجن کی بائک کی چاوی اسے واپس کر دیتی ہے اور ان دونوں کو وہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے آنگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گروپ سٹڈی میں جا رہی تھی تو لیشو بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور انہیں جوئن کرنے کے لیے کہتا ہے اور وہ جو کو ہیلپ کرتا ہے اس کے سٹڈیز میں اب وہاں سے تھوڑے دیر بعد باہر آنے کے بعد جو اس کے بائک کو دیکھتی ہے یعنی کہ سیوجن کے بائک کو اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ سیوجن بھی یہی پر ہے اور وہ اس سے بات کرنے کے لیے چلی جاتی ہے لیکن تب تک لیشو بھی وہاں آ جاتا ہے اور جو سیوجن کو شائٹ پر لے کر چلی جاتی ہے تاکہ لیشو انہیں نہ دیکھ پائے اور تب ہی سیوجن کے دشمن انہیں دیکھ لیتے ہیں اور انہیں پکرنے کے لیے آ جاتے ہیں لیکن وہ دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور لیشو بھی انہیں بھاگتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور وہ ان کی پیچھے بھاگتا ہے اب سیوجن اور جو ایک جگھ پر چھپ جاتے ہیں اور وہ گنے بھی وہاں سے چلی جاتے ہیں جو اسے اس کے گھر تک چھوڑنے کے لیے کہتی ہے کیونکہ اس کا بیک ہو گیا تھا ایک طرف لیشو اس کے گھر کے باہر اس کا ویٹ کر رہا تھا اور وہ ان دونوں کو ساتھ میں دیکھتا ہے جس کے بعد ان دونوں کے بچ لڑائی ہونے والی ہوتی ہے لیکن جو کی بہن وہاں آ جاتی ہے جو کافی زیادہ ڈرنک تھی اس لیے وہ دونوں جو کی ہیلپ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی بہن کو اندر لے جا سکے ہے کہ اب سے وہ صرف اسی کی بات مانے گا اور سیوجن کے جانے کے بعد جو بھی وہاں سے جانے لگتی ہے اور لیشو اسے کچھ بتانی والا تھال دیکن تب ہی وہ اسے کچھ سائنس کے کوششنز پوچھ لیتا ہے ایک طرف کلاس میں شریع جن کوئی بھی بہانہ نہیں چھوڑ رہا تھا جو کو پریشان گئنے کا اور ساتھی ساتھ وہ اس کے لیے لیمن جوز لے کر آتا ہے اور جو اسے کہتی ہے کہ اسے سٹوبری جوز پسند ہے اب وہ سب کمیسٹری لیب میں چلی جاتے ہیں اور لیشو پہلے سے ہی جو کیلئے سیٹ چھیک کر رکھا ہوتا ہے اور وہ اس کیلئے سٹوبری جوز بھی لاتا ہے جسے دیکھ کر جو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور وہ لیشو کے بارے میں ہی سوچنے لگتی ہے لنچ ٹائم میں جو جب لنچ کر رہی ہوتی ہے تو شریع جن اس کے بہت زیادہ کلوز آ کر بیٹ جاتا ہے اور اسے تنگ کرنے لگ جاتا ہے اور وہیں پر بیٹھی ایک لڑکی ان دونوں کی ساتھ میں فوٹو کلک کر لیتی ہے جو اتنی زیادہ ایریٹیٹ ہو گئی تھی کہ وہ شریع جن کے فیس پر کھانا تھوک دیتی ہے جس کے بعد وہ اسے ایریٹیٹ کرنا بند کر دیتا ہے لنچ کے بعد شریع جن اور جو دونوں لوگ کوریڈور میں ہوتے ہیں اور تب ہی ایک لڑکا جو سے ٹکڑا جاتا ہے اور جو بس گرنے ہی والی تھی لیکن شریع جن اسے کیچ کر لیتا ہے اور وہاں کھڑے سارے بچے ان کا مزا لینے لگتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ سکول میں کچھ لڑکیاں سنگنگ کی پریکنس کر رہی ہوتی ہیں جن میں سے ایک گوہو تھی جو کہ بہت ہی اچھے سنگنگ کیا کرتی ہے جس وجہ سے ان کی ٹیچر اسے سولو پرفارمنس کے لیے سیلیکٹ کر لیتی ہیں لیکن تھوڑے دیر بعد اس کے ساتھوائی لڑکیاں اسے پولی کرنے لگ جاتی ہیں اور اسی فورس بھی کرتی ہیں کہ وہ سولو پرفارمنس سے اپنا نام ہٹوا لی اور جب وہ لڑکیاں اسے پریشان کر رہی تھیں تو جو یہ سب دیکھ لیتی ہے اب جو اپنے فرینڈ کے ساتھ بس سے جا رہی ہوتی ہے جہاں اس کے سامنے سیمی آ جاتی ہے اور جو اسے دیکھ کر کافی زیادہ گھبرا جاتی ہے سیمی اسے نہیں پہچان پاتی کیونکہ جو کافی زیادہ سندر لگ رہی ہوتی ہے پھر بھی وہ جو سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ اس کے پاس بھی آتی ہے لیکن تب ہی جو بس رکھوا دیتی ہے اور سوجن کے ساتھ اتر کے چلی جاتی ہے ایک طرف لیشو اپنے گھر میں گیم کھیل رہا تھا اور ساتھی ساتھ سیوجن اور جو کی بارے میں بھی سوچ رہا تھا یہ سب سوچ کر وہ کافی زیادہ چڑھا ہوا تھا اب لیشو جو کو ایک میسج کرتا ہے لیکن اسی سمیہ اسے جو کا کال آ جاتا ہے لیکن وہ فون جو نے نہیں بلکہ اس کے بھائی نے کیا ہوتا ہے اور جیسے ہی لیشو کو پتہ چلتا ہے کہ فون پر لیشو ہے تب ہی جو اس کا فون کٹ کر دیتی ہے جس کے بعد جو واپس سے اپنے روم میں جاتی ہے اور وہاں جا کر واپس سے لیشو کو کال کرتی ہے اور لیشو اپنی جیکٹ لینے کے بہانے اس ایک پارک میں ملنے کو کہتا ہے لیکن وہ کوٹ گھیلا تھا جس وجہ سے وہ اس سے بینہ کوٹ کے ہی ملنے چلی جاتی ہے تھوڑی دیر بعد جب جو وہاں سے جانے لگتی ہے تو لیشو اس سے باسکٹ بھول کھیلنے کے لیے روکتا ہے گیم کھیلتے کھیلتے جیسے ہی وہ لیشو کو بھول پاس کرنے کے لیے جاتی ہے وہ گرنے والی ہوتی ہے لیکن تبھی لیشو اسے حق کر لیتا ہے اور جیسے ہی اسے ریالائز ہوتا ہے کہ اس نے جو کو حق کر لیا ہے تو وہ بہانہ بنانے لگتا ہے کہ اس نے ایک نیا پورفیوم کھریدا ہے اسی وجہ سے وہ اسے حق کر کے پوچھنا چاہتا ہے کہ اس پورفیوم کا smell کیسا ہے اب وہ جو کو چھوڑنے کے لیے اس کے ساتھ اس کے گھر تک جاتا ہے جہاں اسے سیو جن کی بائک نظر آتی ہے اور وہ اسے بارو کر لیتا ہے اگلے دن باسکٹبال کا میچ تھا اور لیشو اور جو ایک دوسرے کے خلاف کرنے والے تھے اس کے بعد لیشو سیو جن کو بتاتا ہے کہ اس نے اس کی بائک بارو کر لی ہے کیونکہ وہ اس کے لیے جو کو اسے پریشان کر رہا تھا ایک طرف گوون کو بھی بری لگے پریشان کر رہی ہوتی ہے اور اسی سمیہ جو وہاں آ جاتی ہے اور ان سب کیوں پر پانی ڈال دیتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ وہ اس کی سسٹر ہے اور اسے بولی کرنا بند کریں اسی سمیہ سوجن بھی وہاں آ جاتی ہے اور اپنی ایک کک سے انہیں ڈرا دیتی ہے اور وہ انہیں وارننگ بھی دیتی ہے کہ آج کے بعد وہ لوگ کسی کو بھی بولی نہیں کریں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ گوون ٹیرس پر تھی اور جو انہیں وہاں دیکھ لیتی ہے اور وہ اس کی فیلنگ کو بہت ہی اچھی سے سمجھ پا رہی تھی کیونکہ اس کے ساتھ بھی پچھلے سکول میں ایسا ہی ہوتا تھا سکول ختم ہونے کے بعد جو بس ٹاپ پر بیٹھی تھی اور میک اپ ٹیٹوریل دیکھ رہی تھی جو کہ وہ گوون کے لیے کرنا چاہتی تھی اور اسی سمیہ وہاں پر لیشو آ جاتا ہے اور وہ اسے گوون کے بارے میں بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ بینا میک اپ کے اس سے بھی زیادہ بری دیکھتی ہے لیکن لیشو اس سے کہتا ہے کہ تم بینا میک اپ کے بھی پرٹی لگتی ہو یہ سن کر وہ بس لیشو کو دیکھتے ہی رہ جاتی ہے اسی سمیہ ان کے بس بھی وہاں آ جاتی ہے اور لیشو اس میں بیٹھ کر چلی جاتی ہے اور جو بس میں بیٹھ کر یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ لیشو نے اسے پرٹی کہا اور وہ سوچ رہی لگتی ہے کہ ساید لیشو اسے پسند کرتا ہے اور وہ لیشو کو میسج کرتی ہے کہ اس کے پاس کل کے لیے دو مووی ٹکٹ ہیں اور کل کے فیسٹیویل کے بعد وہ وہاں جا سکتے ہیں اور لیشو بھی اسے ہاں کر دیتا ہے اور اس کا میسج دیکھنے کے بعد جو بہت ہی زیادہ شوق دو جاتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ لیشو صحیح میں اسے لائک کرتا ہے ایک طرف شیو جن لیشو سے ملنے جاتا ہے اور وہاں لیشو سیو جن کو بتاتا ہے کہ وہ جو کو لائک کرتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ جو کو ان دونوں کے لڑائی کے بھی سویں گھسیٹے لیکن شیو جن کہتا ہے کہ کیا تم ڈرتے ہو کہ کہیں میں تمہاری گرفرن کو تم سے چھید نہ لو ایک طرف جو کی بہن مسٹر ہان سے ملتی ہے اور انہیں اپنے ساتھ ڈینر پر لے جاتی ہے اور وہ انہیں بتا دیتی ہے کہ وہ انہیں لائک کرتی ہے کیونکہ وہ بہت ہی انوسنٹ اور سویٹ ہیں لیکن یہ سب سننے کے بعد مسٹر ہان توڑے شوق دھ جاتی ہیں ایک طرف جو یہ سبنا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ بینا میکپ کے اپنے فرنڈز کے سامنے چلی گئی ہے اور وہ سب اس کا دیکھ کر اس کا منزاگ بنا رہے ہیں اور لیشو ایک راز کمار کی طرح ایک گوڑی پر بیٹ کراتا ہے اور اسے بچہ کر لے جاتا ہے لیکن اس کی ڈریم میں اچانک لیشو کا فیس ایک پگ کی طرح بن جاتا ہے اور تب ہی اس کی نیند کھل جاتی ہے جس کے بعد جو سوچنے لگتی ہے کہ پگ کو سپنے میں دیکھنا لکی ہوتا ہے یعنی کہ آج اس کے ساتھ سب کچھ اچھا ہونے والا ہے اب وہ فیسٹیول کے لیے اچھے سے ریڈی ہو کر جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ لیشو نے ابھی تک کل کے میسیج کا رپلائی نہیں کیا ہے اور تب ہی وہ وہاں گوڑن کو دیکھتی ہے جو کہ بہت ہی خراب میک اپ کر کے آئی ہوتی ہے اور سب ہی لوگ اس کا منزاگ بنا رہے تھے اور تب ہی جو اسے سائیڈ میں لے جاتی ہے اور اس کا میک اپ ٹھیک کرتی ہے اور ایک اچھا سا میک اپ کرتی ہے اور اس میک اپ کے بعد وہ بہت ہی سندر لگنے لگتی ہے اور اس کے پرفارمنس کے ٹائم بھی سب لوگ اسے ہی دیکھ رہے تھے یہ سب دیکھ کر جو بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اب پرفارمنس ختم ہونے کے بعد وہ جو کے پاس اسے تھانکس کہنے کے لیے چاہتی ہے لیکن اسی سمجھ سی او جن بھی وہاں آ جاتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے جو گوون ہے وہ سی او جن کی بہن ہے اب جو باسکٹ بال کے پلیئرز کو چیئرز کرنے کے لیے پک کی یونیفارم پہنتی ہے اور اسی سمن لیشو بھی اس کے لوکر روم میں اس سے ملی آتا ہے وہاں پر لیشو اس کی انسلٹ کر دیتا ہے اور مووی جانے کے لیے بھی منہ کر دیتا ہے یہ سب سن کر جو کو بہت ہی برا لگتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ وہ آج کے بعد اسے کبھی بھی پریشان نہیں کرے گی یہ سارے باتیں سی او جن میں باہر کھڑا ہو کر سن رہا تھا اصل میں جب دونوں آپس میں ملے تھے تو سی او جن نے اسے کہا تھا کہ اسے خوش رہنے کا کوئی بھی حق نہیں ہے کیونکہ صرف اس کے وجہ سے اس کا فرنڈ یون مر گیا تھا اور اسی وجہ سے لیشو نے اس کے ساتھ ایسا بیہیف کیا تھا اب ان دونوں کی باسکٹبال میچ ہوتی ہے اور اس میچ میں لیشو سی او جن کو ہرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے جتنا بھی گصہ نکالنا ہے صرف وہ اس پر نکالے اور جو کو ان سب کے بیچ نہ لائے جس کے بعد وہ سب ایک میوزیکل پرفارمنس میں چلے جاتے ہیں جہاں ایک گروپ یون کا گایا ہوا گانا پرفارم کرتا ہے اور اس پرفارمنس کو دیکھ کر لیشو کو اس کی یاد آ جاتی ہے اصل میں یون نے مرنے سے پہلے لیشو کو کال کرنے کی کوشش کی تھی لیکن لیشو نے اس کا فون نہیں اٹھایا تھا جس کے کچھ ٹائم بعد یون نے چھت سے کود کر سوزائٹ کر لیا تھا جس کے وجہ سے لیشو کو لگنے لگا کہ یون اسی کے وجہ سے مرا ہے وہ بہت ہی زیادہ دکھی تھا اور رو رہا تھا اسے روتا ہوا دیکھ کر جو اس کے پاس آتی ہے اور سیو جن بھی اسی سمیں وہاں آ جاتا ہے لیشو جو کو وہاں سے چلے جانے کے لیے کہتا ہے جس کے بعد ہم جو کو دیکھتے ہیں جو کی واپس اپنے گھر آ گئی تھی جہاں وہ اس کے کود پر لگے ہوئے ٹیک کو دیکھتی ہے یعنی کہ لیشو کے کود پر لگے ہوئے ٹیک کو اور تب یہ اسے یاد آتا ہے کہ جس نے اسے سوسائٹ کرنے سے بچایا اس کے کود پر بھی ایسا ہی سمبل بنا تھا اور اب وہ سمجھ جاتی ہے کہ پولٹ کا کوئی اور نہیں بلکہ لیشو تھا اسی وجہ سے وہ جلدی سے اسے دھوننے کے لیے نکل پڑتی ہے اور لیشو بھی اسے اسی ٹیرس پر ملتا ہے جہاں پر وہ سوسائٹ کرنے کے لیے گئی ہوتی ہے جب جو اس ٹیرس پر پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ لیشو اس ٹیرس پر رو رہا تھا اور اسے روتا ہوا دیکھ کر جو اسے حق کر لیتی ہے اور اسی سین کے ساتھ اور تبھی لیشو کہنے لگتا ہے کہ اسے اس کے اوپر دیا دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سب ایسی باتیں کری رہے ہوتے ہیں کہ تبھی وہاں پر بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں کیونکہ اس بیلڈنگ میں آگ لگ گئی تھی تھوڑے دیر بعد لیشو اور جو بھی اس بیلڈنگ سے کسی طرح سے نکل جاتے ہیں اب لیشو کے ڈائڈ بھی اس سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور وہ اسے اس کے پیرنٹس میٹنگ کے بارے میں بھی بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہیں پیرنٹس میٹنگ میں ملنے آوں گا لیکن لیشو انہیں آنے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ بلکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ سکول میں کسی کو یہ پتا چلے کہ وہ کسی بڑے سی لیپریٹی کا بیٹا ہے لیکن پھر بھی اس کے ڈائڈ کہتے ہیں کہ وہ کل سکول آئیں گے سین سپٹ ہوتا ہے اور ہم سیو جن اور اس کی بہن کو ساتھ میں دیکھتے ہیں اور اس کی بہن اپنے بھائی کو جو کے بارے میں بتاتی ہیں کہ جو نے کیسے ان بولی کرنے والی لڑکیوں کو مزا چکھایا اور اس کا بہت اچھا میکپ کر کے اس کا کانفیڈنس بوسٹ کیا یہ سب سن کر سیو جن بھی کافی خوش ہو رہا تھا اگلے دن جو سکول جا رہی تھی اور راستے میں اسے لیشو بھی دیکھ جاتا ہے لیکن وہ مر کر دوسری اور جانے لگتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر سیو جن آ جاتا ہے اور وہ اسے روک لیتا ہے کیونکہ وہ اسے تینکیو کہنا چاہتا تھا لیکن وہ سوچتی ہے کہ وہ واپس سے اسے پریشان کرنے آیا ہے اور وہ اسے دھکا دیکھر وہاں سے باگ جاتی ہے دوسری طرف ان سبی کی ریزلٹس بھی آ چکے ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو کہ تو بہت زیادہ خراب مارکس آئے ہوتے ہیں اور اس کی مام بھی پیرنٹس ویٹنگ میں آ چکی ہوتی ہیں اور وہ ہان کے ساتھ نمبرز کو دیکھ رہی ہوتی ہیں اور ہان جب انہیں نمبر دکھاتا ہے تو ان کا تو موڈ ہی خراب ہو جاتا ہے ان کا دماغ اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ وہ فین آن کر لیتی ہیں اور تب ہی فین کی ہوا ہان سر کے طرف جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی بال ارنے لگتی ہے اور ان کا آئی بروز دیکھ جاتا ہے جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ان کے تو آئی بروز ہی نہیں ہیں اور تب ہی جو کی مام اسے کہتی ہے کہ آپ ہمارے پالر میں آ جائیے آپ یائے برو کی جو پرابلم ہے اسے ہم ٹھیک کر دیں گے اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے وہ جیسے ہی باہر جاتی ہے تو اسے وہاں پر لیشو کے ڈائڈ مل جاتے ہیں جن کی وہ بہت ہی بڑی فان تھی جس وجہ سے وہ جو کی ریزرٹ کے اوپر ہی ان کا آٹوگراف لے لیتی ہے جو بھی یہ سب دیکھ رہی تھی اور وہ امبارس ہو کر وہاں سے بھاگ نہیں لگتی ہے ایک طرف لیشو کو جب پتہ لگتا ہے کہ اس کے ڈائڈ سکول میں آئے ہیں تو اسے بہت گصہ آ جاتا ہے اور لیشو لنچ کیے بنا ہی وہاں سے چلا جاتا ہے وہ باہر جاتا ہے اپنے ڈائڈ کو کہتا ہے کہ انہیں یہاں آنے کی کوئی نیٹ نہیں تھی اور تب ہی وہاں پر جو اور اس کی مام بھی آ جاتے ہیں اور ان کی مام پھر سے ان سے ملنے کے لیے ضد کرتی ہے ایک طرف ہم سی او جن کو دیکھتے ہیں جو کہ وہ اشم کے اندر تھا اور اسے یاد آ رہا تھا جس دن یون کا فرنل تھا اس دن وہ لیشو کے ڈائڈ سے ملا تھا اور وہ لیشو کے ڈائڈ نے کہا تھا کہ وہ یون کی مدد نہیں کر سکے جبکہ وہ پاورلس تھا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو کی مام اس کا سارا میکپ فیکنے والی ہوتی ہیں لیکن تب ہی وہاں پر جو آ جاتی ہے اور اسے ایسا کرنے سے روکتی ہے جو کی فرنس سوزن بھی کافی زیادہ دکھی تھی کیونکہ کم گریٹس آنے کی وجہ سے اس کے پادر نے پھر سے اسے مارا تھا اگلے دن جو اور لیشو دونوں لوگ لیب میں تھے اور جو اپنا سارا کام ختم کر کے واپس جا رہی تھی جیسے ہی وہ باہر نکلتی ہیں اس کا کوٹ دروازے میں فز جاتا ہے لیکن اسے ایسا لگتا ہے کہ سائد لیشو نے اسے پکڑا ہے لیکن جیسے ہی اسے پتا لگتا ہے کہ وہاں تو کوئی نہیں ہے تو وہ امبیرس ہو کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اب جو کوو ان سے ملنے جاتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ بینا میک اپ کے ہی سکول آ رہی ہے کیونکہ وہ خود ہی اپنے چہرے کو ایکسپ نہیں کرے گی تو سبھی اسے لوزر سمجھیں گے ایک طرف ہم سی اوجن کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے شارٹس پہن کر ڈانس کرتے ہوئے باہر آتا ہے لیکن جیسے ہی وہ باہر آتا ہے اس کی نظر جو پر پڑتی ہے جو کی وہاں کوو ان کا میک اپ کر رہی تھی جس سے کہ وہ امبیرس ہو کر اپنے کمرے میں بھاگ جاتا ہے جو جب اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے پیچھے وہ آنے لگتا ہے اور وہ اسے اس کے لئے سوری بھی کہتا ہے لیکن جو اس سے کہتی ہے کہ اس نے اس کے ٹائگر پینٹس دیکھ لیے ہیں جس کے بعد جو اس کے اوپر رول کر کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے جو جیسے ہی اپنے گھر پہنچتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ لیشو اس کے گھر پر ہے جسے اس کی ماں نے انپائٹ کیا تھا جس کے بعد جو کی پوری فیملی ساتھ میں بیٹھ کر ٹینر کر دی ہے ایک طرف جو کی بہن آ جاتی ہے جس نے بہت زیادہ پی رکھی تھی اور اس کا پیر ایک وائر میں فض جاتا ہے جس کے وجہ سے گھر کی لائٹ کر جاتی ہے اب سبھی لوگ میر کر سوچ کو ڈھونتے ہیں لیکن وہ سبھی لوگ لیشو کی اوپر گر جاتے ہیں جس کے لئے جو کافی زیادہ امبیرسٹ پیل کر دی ہے اور اس کے لئے لیشو کو ساری بول کر وہاں سے بھیج دیتی ہے نیکس ڈے ہم جو کو دیکھتے ہیں جو کہ کچھ کھانے کے سمان کے لئے شاپ میں جاتی ہے اور جب وہ باہر آ رہی ہوتی ہے تو وہی پر وہ اپنے پرانے سکول والی سیمی سے ٹکرا جاتی ہے اور سیمی اس کے انسلٹ کر کے اسے نیچے گرا دیتی ہے اور جس وجہ سے جو اپنا وائلٹ وہی پر چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے اور جب اسے یاد آتا ہے کہ اس کا وائلٹ تو وہی چھوڑ گیا ہے جس میں اس کے سکول کی آئی ڈی بھی ہے تو وہ پریشان ہو کر واپس سے وہاں جاتی ہے لیکن جب وہ وہاں پہنچ دی ہے تو وہ دیتی ہے کہ لیشو نے سیمی سے وہ وائلٹ لے لیا ہے اور جو کی سچائی کو بھی باہر آنے سے بچا لیا ہے اور وہ اس کا وائلٹ اسے واپس کرتا ہے لیکن اس سمیت جو رونے لگ جاتی اور اسے کہتی ہے کہ وہ بار بار اس کی ہیلپ کیوں کرتا ہے جب اسے بعد میں اس سے بات ہی نہیں کرنا ہوتا ان سب کے لیے لیشو اسے سوری کہتا ہے اور اسی سمیہ سیو جن اور اس کے دوست بھی وہاں آ جاتے ہیں اور انہیں دیکھ کر لیشو جو کے ساتھ ایک جگہ چاکر چھپ جاتا ہے لیشو اسے اپنا کیپ دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے ایک طرف سیو جن کا سامنا سیمی کی فرنڈ سے ہوتا ہے جو کی اس کے دشمن تھے سیو جن ان سے کہتا ہے کہ یہاں کوئی سین کریٹ نہ کرو اور تمہاری لئے بہتے لوگا کہ یہاں سے چلی جاؤ اب ہم دیکھتی ہیں کہ جو کی مام نے مسٹر ہان کو اپنے پارلر میں بلایا ہوتا ہے اور وہ ان کے آئی برو ٹیٹو بنا رہی ہوتی ہیں لیکن اسی سمیہ وہاں پر جو کی بہن آ جاتی ہے اور جیسے ہی مسٹر ہان کو پتا چلتا ہے کہ وہ جو کی بہن ہے تو وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور باہر بہت تیج بارش ہو رہی ہوتی ہے اسی لیے جو کی بہن اس کے پیچھے جاتی ہے چھاتا دینے کے لئے لیکن یہ دونوں یہاں پر تھوڑا ٹکڑا جاتے ہیں اور تھوڑا رومنٹک ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ دونوں یہاں پر قس کر لیتے ہیں اب لیشو کو ہم اس کے گھر پر دیکھتے ہیں جہاں وہ اپنے سنگنگ روم میں جاتا ہے اصل میں وہ روم لیشو سیو جن اور یون کا تھا اور وہ اس روم میں رکھی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر وہ یون کو مس کرتا ہے ایک طرف سیو جن کھڑے ہو کر جو کی پوشٹ دیکھ رہا ہوتا ہے اور تبھی وہاں پر جو آ جاتی ہے اور وہ اسے پھر سے چڑھا کر چلی جاتی ہے لیکن سیو جن اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے کیونکہ دیرے دیرے وہ بھی اسے لائک کرنے لگا ہے ایک طرف سیمی کو جو اور سی جیون کا ساتھ والا فوٹو مل جاتا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ سائد جو ہی سو جیون کے گرلڈ فرنڈ ہے جو کلاس میں جاتی ہے جہاں اسے پتہ لگتا ہے کہ لیشو آج اپسنٹ ہے اور جو اسے میسج کرتی ہے لیکن لیشو بیمار تھا اور اسی وجہ سے وہ آج اسکول نہیں آ پایا اور جو گلتی سے اسے اپنی ایک فنی فوٹو سنٹ کر دیتی ہے اور لیشو بھی اسے دیکھ لیتا ہے ایک طرف سیو جن اپنی مام کو لینے کے لیے ہاسپٹل جاتا ہے اور وہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ کسی نے اس کی ماں کے لیے ہاسپٹل کا بیسٹ سٹاف ہائر کیا ہے اور اسی وجہ سے اس کی ماں اتنی جلدی ٹھیک ہو پائی جسے سنتے اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کام پکا لیشو کا ہوگا اور اسے گصہ بھی آتا ہے اب جو اسکول کے بعد اکیلے گھر جا رہی تھی لیکن سیو جن اپنی کچھ دوستوں کے ساتھ جو کو روک لیتا ہے ایک طرف سیو جن لیشو سے اپنے ماں کے علاج کے بارے میں بات کرنے جاتا ہے اور وہاں اسے سیو جن کے فرینڈ کا فون آتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ اس نے جو کو گٹنپ کر لیا ہے یہ سن کر سیو جن کو اس کی کافی زیادہ فکر کرنے لگتا ہے اور یہ سارے باتیں لیشو بھی سن لیتا ہے جس کے بعد وہ دونوں جو کو بچانے کے لیے نکل پرتے ہیں جو چلاکی سے اس جگہ کا ویڈیو بنا کر اپنے باقی فرینڈز کو بھی بھیج دیتا ہے اور سب ہی کو پتا چل جاتا ہے کہ جو اس وقت خطرے میں ہے اتنے میں یہ سیو جن اور لیشو دونوں وہاں پہنچ جاتے ہیں اور جو کہ سارے فرینڈز بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور سب کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے وہ سب واپس میں لڑ رہے تھے اور ان سب بھی لڑکوں کو پیٹ رہے تھے لیکن لیشو سب سے زیادہ گسی میں تھا اور وہ سب کو بہت بری طرح سے مار رہا تھا اور اسی فائٹنگ سے ان کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہاں پر انڈ ہو جاتا ہے اور آنگے کے اپیسوڈ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں